دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں اور امیر بھی ہیں یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں عرص کرنے لگا کہ حضور میرے اوپر کرس چڑ گیا ہے اور آپ میری مدد کریں تو آپ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے گھر کا دروازہ بہت خوبصورت تھا لیکن گھر پر ایک چرپائی بھی نہ تھی کجور کی چھال کی چٹائیاں بچی ہوئی تھی اور وہ بھی پڑی ہوئی فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے تین دن سے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا کجور پر گزار کر لیتا ہوں آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور اب میں کیا کروں میں تو بہت دور سے بہت امید لگا کر آیا تھا تو وہ شخص کہنے لگا حضور اب میں کیا کروں تو فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو بہت پیسے چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے تو ان کے پاس جا وہ شخص کہنے لگا کیا آپ کا نام لو کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے تو فرمایا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کنوکر ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت عثمان دلیل یا حوالہ مانگیں گے فرمایا کہ عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتے اور سخاوت کرتے وقت عثمان کی ٹٹولنے کی عادت نہیں وہ شخص کہتا ہے کہ میں جلا گیا اور پوچھتے پوچھتے گھر تک پہنچا اور دروازے پر دستک دی اندر سے حضرت عثمان غنی کی آواز آ رہی تھی وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہو خرچہ تھوڑا کم کرو اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے دودھ میٹھا اور شہد بھی میٹھا ایک چیز استعمال کر لو تم کوئی بیمار تھوڑی ہو وہ شخص کہنے لگا کہ ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے کیا یہ دے دیں گے وہ شخص کہنے لگا کہ ابھی میں یہ سوچی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ باہر آئے تو میں نے کہا السلام علیکم انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مخاطب ہو کر کہنے لگے معاف کرنا بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی آنے میں ذرا دیر ہو گئی ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کجور کا حلوہ پیش کیا وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو میرے لیے تین تین چیزیں آ گئی ہیں لیکن ابھی میرے تصور جمع نہیں تھا میں نے دل میں خیال کیا اتنا دگڑا نہیں ہے جتنا ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پھلانے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیسے آئے ہو میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں میرے اوپر کرز ہے اور مجھے پیسوں کی حاجت ہے کہنے لگے کہ میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدہ ہوا لے کر حاضر ہوا وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تین ہزار اشرفیاں چاہیے تھی ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور چھ ہزار اشرفیاں رکھوا دی ہیں اور تو پیدل آیا تھا اب اونٹ لے کر جانا میں نے فوراں سے کہا کہ حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا حضرت عثمان غنی فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں یہ توفہ ہے تو لے جا شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونٹا ہوا اور پھر مدینے میں آیا اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے چھولی بھر کے عطا فرمایا کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے معاف کیجئے گا میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیئے ہیں وہ اس لیے نہیں دیئے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کے نوکروں کی نوکری کروں وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا کہ شکریہ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے آپ فرمانے لگے کہ شکر ابو بکر صدیق کا عدا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی مسکرا کر فرمایا چھوڑو آپ کا کام ہو گیا ان تفصیلات میں نہ پڑو سبحان اللہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا معاخص صیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ